حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کالے دانے میں سوائے موت کے ہر بیماری کی شفا ہے اور کالے دانے شنیز ہیں یعنی کلونجی ہیں کالونجی کو حبت سودا بھی کہتے ہیں دل کے لیے پٹھوں کی کمزوری کے لیے گردوں کے درد کے لیے گردوں کی سوزش کو ختم کرنے کے لیے سپینل کارڈ کے امراض میں اور بیرونی اور اندرونی طور پر اس کا تیل بھی اگر بنا کر لگایا جائے تو یہ پتھری کے امراض کے لیے اسی طرح پشاب کی تکالیف کے لیے بھی بہت مفید ہے اور حدیث نوی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ کالے دانے میں ہر بیماری سے موت کے سوا شفا ہے اور کالے دانے شنیس ہیں گھٹنوں کے درد کے لیے مفید ہے اور اس کا تیل جو ہے سر میں لگایا جاتا ہے تو اس سے بال بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں دماغ کو بھی تقویت ملتی ہے دماغ کو طاقت ملتی ہے آساب کو طاقت ملتی ہے اس کے سر کی تیل کی مالش کی پورے جسم کی مالش کریں تو اس سے آپ کے آساب بھی پٹھے بھی مضبوط ہوں گے نہانے سے پہلے یا نہانے کے بعد اگر کلونجی کا تیل استعمال کیا جائے تو یہ بیماریوں سے بچاؤ کے لیے مفید ہے کلونجی کا استعمال گھروں میں ہر کھانے میں استعمال ہوتا ہے کھانوں کو لذیذ بنانے کے لیے اچار میں اس کا استعمال زمانہیں قدیم سے ہو رہا ہے اچار اور سرکہ کے ساتھ بھی اس کا استعمال ہوتا ہے کھانے کو حازم بنانے کے لیے بھوک بڑھانے کے لیے بھی کلونجی کا استعمال بہت ہی مفید ہے حضرت ابو بریدہ رضی اللہ تعالی روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اشنیزو دواؤن من کل دائن اللہ السامی وہو الموت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شنیز یعنی کالے دانے سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے سبحان اللہ دوا بھی ہے اور گزا بھی بیماری کے دوران بھی کر سکتے ہیں بیماری کے بعد بھی کر سکتے ہیں حکیم جالیس نوز جو ہیں اس کو شہد اور سرکہ کے ساتھ استعمال کرتے تھے شہد میں اس کا استعمال بہت ہی مفید پایا گیا ہے موسیقی